بتلا دیا کہ میرے استاد امام بخاری جو بخاری میں حدیثیں لے کر آئے ہیں ان کی حدیثیں جو ہے وہ منسوق ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کا ہمیشہ کامل نہیں ہے اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ نے پھر باپ قیم کیا رکوع کے وقت رفائدین کا اور صحیح مسلم والی حدیثیں یہاں نکل کر دیں اور آگے پھر وہی نگ حدیث نکل کر دیں اولو نسائی صاحب آتی ہے بڑی لمبی چھوڑی گفتگو کرنے کے میں نے ایک سوال ان سے دیا تھا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر یہ رکوع جاتے وقت رکوع سے ساروں فاتے وقت بڑی عدیثیں ہیں صحیح نہیں ہیں منسوق ہیں جس طرح آپ نے بار بار اس کو کہا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ناسخ اور منسوق کے لیے ایک قائدہ ہے کہ وہاں کوئی صحیح ناسخ ہو کہ یہ پہلے کی ہے اور یہ بعد کی ہے آپ نے کوئی ایسی روایت پیش نہیں کی کہ امام بخاری کی روایت وہ عبداللہ بن عمر والی وائل بن حجر والی کو منسوق ہے تو جناب عبداللہ بن مسعود سے یہ ثابت کیا ہو آپ نے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے کی بات ہے اور یہ بعد کی بات ہے جب کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ہے نا یہ دیکھیں ترمزی میرے پاس آیا تو امام ترمزی بار بار یہ انہوں نے نسائی کا ترمزی کا بخاری کا یہ خوالے دے رہے ہیں بچہ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ مولانا صاحب نکال کے دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب نکال کے دیکھ رہے ہیں فعلا عبداللہ بن مبارا کے خد ثابت حدیث و میں یرفا کہ ثابت ہیں ان لوگوں کی حدیثیں جو رفعی دیان کرتے ہیں مذاکرہ حدیث الزہری انسال من انعبی ہے تو آپ نے پھر یہ حدیث امام زوری کی سالم سے جو اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں وہ نکل کی وَلَمْ يَسْبُتْ حَدیثُ بَنِ مَسْعُودِ اور عبداللہ بن مسعود کی روایت ثابت ہے نہیں ہے جس پہ آپ بار بار زور دے رہے ہیں کہ انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفا اللہ فی اول مرہ دن آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو عبداللہ بن مبارک آپ نے ابھی کہا کہ سکھا راوی ہے تو عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مسعود کی روایت کو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں باقی جو میرا اعتراض تھا آپ پہ کہ وہ جب آپ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفریدین کرنی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور مقام پہ رفریدین نہ کرنی چاہیے آپ نے جو یہ ابن ابھی مصنف ابن ابھی شہبہ کی روایت پڑی ہے تو کم اس کم آپ بھی ایک اور رفریدین کے قائل تو ہو گئے عبداللہ بن مسعود کی روایت پہ آپ کا عمل تو نہ رہا جب کہ یہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے حدثانہ معاویت ابن حشامن مولانا صاحب عبارت پڑھتے ہیں نا تو آخری لفظ کا جو عراب ہے نا وہ بول کرتے ہیں مولانا صاحب کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اس سنت میں بھی تھوڑی سی بات کرتے تو اگر آپ کے پاس کیونکہ میں تو اس مقصد کے لیے آ جائے ہی نہیں تھا میں تو ایک روایت دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہم بھی سنت میں عمل کریں اگر وہ ثابت ہے تو ہم تو مناظران نہ اور ذہن لے کے نہیں آئے تو یہ لیس میں نبی سرائم اسم راوی ہے تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا یہ صحیح ہے وہ تقریب آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے کیسا آپ نے دھوکہ دیری کیا مجھے کوشش کیا ہے اور آگے جو روایت ہے اس میں بھی لیس ہے کیوں مولانا صاحب اتنی خیانتیں کر رہے ہیں تو جو روایت سنتم سے یہ نہیں ہے وہ آپ اتنے مجمع میں پیش کر رہے ہیں اب رہ گئے دوسرا سوال کہ آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ بھی منسوخ ہے اور امام نصائی رحمہ اللہ نے حدیثیں پیش کی ہیں کہ سجدوں میں رفعیدین جو آپ پہلے کرتے تھے وہ منسوخ ہو گئی بات یہ ہے کہ سجدوں کی رفعیدین منسوخ نہیں ہے سجدوں والی رفعیدین ویسے ہی سنتم ثابت نہیں ہے باقی رہ یہ بات ہے کہ آپ نے بار بار شروع میں یہ بات کیا ہے کہ مشکات کا درجہ اہل ادیسوں کے نزدیک وہ ہے جو ہمارے نزدیک امام ابو نیفہ رحمہ اللہ کا درجہ ہے ٹھیک ہے یہ سب نے آپ نے سنی بے شاکت تو حضرت صاحب میرا کوئی آپ ایک بول نکل کریں میں نے مشکات ہے مشکات ایک منقول کتاب ہے اصل کتاب نہیں ہے اصل میں یہ مسابی تھی اس میں دو فصلیں ہیں بعد میں یہ خطیب تبریزی نے مشکات لکھی اس نے ایک فصل کا اور اضافہ کر دیا یہ ایک منقول عدیس کی کتاب ہے کوئی اہل ادیسیے نہیں کہتا کہ مشکات میں جتنی عدیسیں آتی ہیں وہ صحیح ہیں میں خود بھی کہتا ہوں اور مشکات کے پرانے نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو دعوت کی روایت نکل کر کے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت نکل کی ہے صاحب مشکات نے پھر آگے لکھا ہے یہ مشکات کے پرانے نسخوں میں ہیں اگر اس بات پر ڈن آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دکھائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مشکات کو امام ابو نیفہ دیکھیں اس حدیث کی کتاب ہے اور اگرچہ یہ منقول ہے اسم سید اسمی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے تمام طرف حضائل اور مناقب اپنے تمام طرف مقارم اور محاسن کے باوجود انسان ہیں امام ابو نیفہ کا درجہ جو ہے نہ حدیث کے مقابلے میں نہیں ہے نہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ امام ابو نیفہ کا جو درجہ ہے دیوبندیوں کے نزدیک وہ ہمارے نزدیک مشکات کا درجہ ہے مشکات ایک آدمی نے لکھی ہے مشکات کے اندر جو حدیث ہے کل کائنات کے امام اور اتکیاؤ اولیاء انبیاء کے بعد مل جائیں تو ایک حدیث کا مقابلہ شان میں نہیں کر سکتے جو صحیح حدیث ہے تو اس لیے یہ مشکات کے مطلق آپ نے ہم پہ جو بہتان لگایا ہے نا کہ یہ مشکات کو یہ سمجھتے ہیں ہم مشکات کو ایک منقول حدیث کی کتاب سمجھتے ہیں اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں ضعیف حدیثیں بھی ہیں باقی رہی بات آپ نے بار بار منسوخ والی بات تو اب آپ سے ایک مہتبانہ گزارش کی شکل میں سوال ہے کہ آپ کوئی حدیث ایسی پیش کریں جس میں سری ناس میں یہ موجود ہو کہ یہ عبداللہ بن مسعود والی حدیث ناسخ ہے اور عبداللہ بن عمر والی حدیث منسوخ ہے ٹھیک ہے اب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا آپ نے کس دلیل سے کہا ہے کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے خامخواہ ایک اپنی طرف سے بہتان کرتے ہیں اور دوسروں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں امام نسائی کا یہ موقف بیان کر دیں کہ امام نسائی نے یہ کہا ہو کہ عبداللہ بن عمر والی روایت یا وائل بن حجر والی حدیث یہ منسوخ ہے اور عبداللہ بن مسعود والی روایت یہ ناسخ ہے چلو میں پھر بھی مان لیتا ہوں کہ امام نسائی سے یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اس کو منسوخ باقی رہا آپ نے یہ کہا کہ باب باندھا ہے باب باندھا ہے حدیثم اللہ میرفہ کسی کوئی آدمی باب باندھتا ہے نا کوئی محدث کہ اس باب سے نہ تو محدث کا اپنا موقف ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی مسئلہ ایسا قابل ہو جیسا باب کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب باندھا ہے اس کے تحت ہی حدیث آئی ہے اس حدیث کو اپنے طور پر پر پرخلیا جائے اور باب باندھیا ہے تاکہ اس حدیث سے یہ مسئلہ جو لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ محدثین انتہائی انصاف پسند لوگ ہیں انہوں نے بڑی ارکریزی سے منت کی ہے انہوں نے ایک ایک بات کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے تو باب باندھنے سے یہ مسئلہ نکالنا کہ صاحب باب کا موقع بھی یہی ہے تو اس طرح تو پھر یہ بھی ہو جا گا رفل یدین کے بارے میں بھی باب محدثین نے بند ہے کہ رفل یدین کرنا چاہیے تو پھر اس باب سے پھر یہ نکالنا پڑے گا کہ حدیث جو ہے نا تو رفل یدین کرنا چاہیے اس لئے بابوں سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا آپ کوئی ایک حدیث ہے پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو گئے یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے اور وہ جو رفل یدین ویتروں والی آپ نے ثابت کی ہے کیسا آپ اس مجمع کو یہ فیصلہ تو کر لینا چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے یہ ویتروں والی حدیث مستثنہ ہو گئی مستثنہ ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود اگرچہ برویس ثابت نہیں ہے جس طرح میں نے ابھی امام ترمزی رحمہ اللہ کے حوالے سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے